موسیقی خطبہ جمعہ مسجد حرام بطاریخ اٹھار رمضان چودے سو بیالیس حجری بمطابق تیس افریل دو ہزار اکیس حسوی بعنوان رمضان کے آخری عشرے میں کی جانے والی کوششیں خطیب فضیرت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ بن حواد الجہنی حفظ اللہ وتولہ ترجمہ باعواز حفظ الرحمن تیمی ہر قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے عمال کی خرابیوں سے جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سیوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے ایمان والو اللہ تعالی سے اتنا ڈڑو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرد ادم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالی تم پر نگاہبان ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالی تمہارے کام سوار دیں اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعویداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی اما بعد سب سے سچی بات اللہ تعالی کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بری بات دین کے اندر نئی اجادات ہیں ہر نئی چیز بیرد ہے ہر بیرد گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھگانہ جہنم ہے اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو بے شک تقوی سب سے نفع بخش تجارت اور سامان ہے اور اللہ کی معصیت سے بچو کیونکہ جس نے اپنے رب کی حکم سے کتاہی کی اور اس کو چھوڑ دیا وہ بندہ ناکام ہوا رمضان المبارک کا بیشتر وقت گھنٹوں بلکہ لمحوں کی مانند گزر گیا یہ اب بھی گزر رہا ہے یہ کسی سست بوجھل یا کوتاہ شخص کے رکنے سے نہیں رکے گا اس کا قافلہ رما دوان ہے یہ کسی بیٹھے ہوئے کا نہ انتظار کرتا ہے اور نہ کسی سوئے ہوئے کو جگاتا ہے اس مہینے کے بہت کم دن باقی رہ گئے ہیں لیکن جو تھوڑے باقی ہیں اس میں بہت زیادہ خیر اور عجی عظیم ہے اور عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے روزداروں جس وقت سے آپ گزر رہے ہیں اس کی فضیلت کو آپ نہ بھولیں اور اپنے رب کی قربت کو تلاشتے رہیں اور اپنے رب کے لئے صبر کریں ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ پروردگار اس ماہ کے جو ایام گزر گئے اور جو باقی ہیں انہیں ہمارے لئے سازگار بنائے اور انہیں ہمارے حق میں گواہ بنائے ہمارے خلاف گواہ نہ بنائے انہیں مومن کی طاعت عبادت اور اپنے رب عز و جل سے اس کی قربت کا گواہ بنا اور جس نے اس میں کوتاہی اور سستی کی اس کے خلاف گواہ بنا دنیا اور آخرت میں انسان کی خوشبختی کا مدار یہ ہے کہ وہ عمل کے بجائے قبولیت کی فکر کرے ابن رجب حمبلی رحمہ اللہ لطائف المعارف میں فرماتے ہیں اعتبار قبولیت کا ہے معنت کا نہیں دلوں کی پاکیزگی کا اعتبار ہے بدن کی عمل کا نہیں بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو قیام سے صرف شبیداری ملتی ہے کتنے قیام کرنے والے محروم رہتے ہیں اور کتنے سونے والے رحم کیے جاتے ہیں ایک اس حال میں سوتا ہے کہ اس کا دل ذکر کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا اس حال میں قیام کرتا ہے کہ اس کا دل گناہ کر رہا ہوتا ہے جب تقدیریں مدد کرتی ہیں تو سونے والے کو قیام کرنے کے والے کے ساتھ ملا دیتی ہیں لیکن بندے کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرے اور نیک عمال کے لیے جد و جہد کرے اور جو شخص جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ چیز اس کے لیے آسان کر دی گئی یہ ابراہیم خلیل اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہے بیت اللہ الحرام کی بنیادیں اٹھاتے جا رہے ہیں اور اس کو مکمل کرنے کے بعد رب العالمین سے خبولیت کی دعا کے لیے متوجہ ہوتے ہیں اس در سے کہ ان دونوں کی خدمت کہیں رد نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعویٰ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ آپ کی حفاظت کرے اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت اخلاص کے ساتھ کرنے کی کوشش کرو اور اس مہینے کے جو ایام باقی ہیں ان میں مزید دعائیں کرو تاکہ تمہاری عبادتیں قبول ہوں کسرت کے ساتھ تلاوت تکبیر رکوع اور سجود تحلیل تسبیح اور حمد کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتوں کو حاصل کرو اور کسرت کے ساتھ فقرہ و مساکین کے ساتھ احسان کرو اور ان پر صدقہ کرو ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے تم نیکیوں کی طرف دوڑو جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کریم میں برکت عطا فرمائے مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور حکمت والی نصیحتوں سے فائدہ پہنچائے میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ عز و جل سے اپنے لئے آپ کے لئے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لئے ہر طرح کے گناہوں سے بغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے بغفرت طلب کریں بے شک وہ بخشنے والا رحیم ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے اس کے احسان پر اور اسی کے لئے ہر طرح کا شکر ہے اس کے توفیق و فضل پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ عظیم شان والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں اس کی توحید کی طرف بلانے والے ہیں اللہ کا درد و سلام نازل ہو آپ پر آپ کی آل و اصحاب پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اما بات جان لیں اللہ آپ پر رحم کریں اس مہینے کا سب سے فضلت والا اس کا آخری عاشرہ ہے جس میں ایک مبارک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں ہر کام کے سرانجام دینے کو اپنے رب کی حکم سے فرشتے اور روح جبریل اترتے ہیں یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے اس رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے حوادیس و تدبیر لکھے جاتے ہیں اس رات میں رب بندے کو قریب اور دور کرتا ہے آتا کرتا ہے اور روکتا ہے پستی اور بلندی آتا کرتا ہے مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے نیک بخت اور بدبخت بناتا ہے اور اس میں قضا و قدر کے قلم چلتے ہیں نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جتنی محنت اس آخری عاشرے میں کرتے تھے اتنی دوسری راتوں میں نہیں کرتے تھے امم الممینین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عاشرہ شروع ہوتا تو شبے داری کرتے اپنے گھر والوں کو جگاتے اور کمر کس لیتے اس حدیث کو بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے ترمیدی ابن ماجہ نسائی اور احمد نے ام الممینین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول اگر مجھے شبے قدر معلوم ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگو آپ نے فرمایا یہ معزز نبوی طریقہ رب کی اطاعت کا احتمام کرنے اوقات میں جلدی کرنے اور قیمتی لمحوں کو غنیمت جاننے کی جانب رہنمائی کرتا ہے مسلمان کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی کرے کیونکہ آپ ہی اسوا اور نمونہ ہیں اور اللہ کی عبادت میں محنت کرے ان دن ورات کی اوقات کو زائے نہ کرے کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ شاید لذتوں کو توڑنے والی اور جماعتوں کو منتشر کرنے والی موت کے ہاتھوں اچک لیے جانے کی وجہ سے وہ انہیں دوبارہ نہ حاصل کر سکے اور ہر شخص کو جب اس کا وقت معین آ جائے یا اس کی عمر ختم ہو جائے موت تو آنے والی ہے وہ اس وقت پچتاوے گا جب پچتاوہ کچھ فائدہ نہیں دے گا پھر جان لو کہ اللہ نے تمہیں ایک عظیم حکم دیا ہے جس کی شروعات خود سے کی ہے پھر اپنے پاکباز تسبیح کرنے والے فرشتوں سے پھر جنوں انس میں سے آپ سے اے مومینوں کرنے کا حکم دیا ہے اللہ عز و جل کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم اینکا حمید مجید اللہم مبارک اعلا محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم اینکا حمید مجید اور راضی ہو جا ان کے خلفائے راشدین سے اللہ جنہوں نے حق کے مطابق فیصلہ کیا اور حق کے مطابق عادل کرتے رہے ابو بکر و عمر عثمان علی اور تمام صحابہ اور قیامت تک ان کی درست طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جاؤ اور ان کے ساتھ ہم تمام لوگوں سے بھی تو اپنے فضل و سخا کے ذریعے کریم اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اور انہیں رسوا کر جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو رسوا کیا اے اللہ اس ملک کو اور بقیہ تمام مسلمانوں کے ملکوں کو امن و اتمنان و ترقی و خوشحالی والا بنا دے اے اللہ مسلمان مرد و عورت مومن مرد اور عورت ان میں سے بقیہ دے حیات اور فوت شدہ تمام کی مغفظت فرما اے اللہ ہمارے مریضوں اور مسلمان مریضوں کو شفاہ ادا فرما اور ہمارے ڈاکٹر اور ان کی مددگاروں کی حفاظت فرما اور ان کو درستگی ادا فرما اور ہم سے اس وبا کو دور کر دے اے ارحم الرحمن اے اللہ سرحد پر ہمارے فوجی بھائیوں کی مدد فرما ان کے نشانے کو درست کر دے ان کے قدم کو جمع دے تو اپنے اور ان کے تمام دشمنوں پر ان کی مدد فرما اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولیہ حد کو اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے اور انہیں نیکی اور تقویٰ کی رہنمائی فرما اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر طرح کے خیر اور درستگی کی توفیق دے اے اللہ ہم پر اے اللہ تو ہی بخشنے والا ہے تو ہمیں معاف کر دے اللہ ہمیں ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے توفیق ادا فرما اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ ہمیں بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس نہ امید بھی سے نہ بنا اے اللہ مغفرت طلب کرو بے شک کو بخشنے والا مہربان ہے تم بے بارش نازل فرمائے گا اور تمہیں مال اور بیٹے ادا فرمائے گا اے لوگو اللہ تعالیٰ عزل کا بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کام و نائسہ استحرکتوں اور ظلم و زیادتی سے رکھتا ہے وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ کی احد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں خوال و قرار کرو اور قسموں کو ان کی بختری کے بعد مت توڑو حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا زامین ٹھائر آ چکے ہو اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا